حامد سعید کازمی اڈیالا جیل سے رہا ہو گئے ہیں اہم اور تازہ خبر کہ حامد سعید کازمی اڈیالا جیل سے رہا ہو گئے ہیں یاد رہے کہ حامد سعید کازمی پر حج کرپشن کے حوالے سے قیش دائر کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اس کیس کی سمات کی اور باعزت ان کو بری کر دیا اب یہ تازہ مناظر ہیں جو کہ آپ اس وقت 92 نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ حامد سعید کازمی اڈیالا جیل سے رہا ہو گئے ہیں صبح ہی اڈیالا جیل کی جانب سے روبکار جاری ہونا تھی کوٹ کی جانب سے جس روبکار کو اڈیالا جیل منتقل کیا جانا تھا اس کے بعد ان کی رہائی ممکن ہونا تھی اور اب وہ اپنی رہائی کے بعد اپنے ساتھوں کے ساتھ موجود ہیں پھولوں کے ہار انہیں پہنائے گئے ہیں گلپاشی کی گئی ہے اس وقت یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد کے جب حامیت سعید کازمی جیل سے رہا ہو چکے ہیں قریب چار سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہمیں سعید کازمی آخر کار وہ گھڑی زان پہنچی ہے کیا وہ رہا ہو چکے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کچھ ہی دیر بعد ہم اسے کازمی امینے سے گفتگو بھی کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اور رب کائنات کی بارگاہ میں سعیدہ شکر بجال آتا ہوں کہ اس نے کرم فرمایا اور وہ میری نیک نامی اور بدنامی پر جو دھبے لگائے گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دھول گئے اور یہ اس کا بڑا کرم ہے بڑا حسان ہے اس نے اور سچی بات یہ ہے کہ جن مراحل سے میں گزرا ہوں اس کے بعد جس طرح بہت سی چیزوں پر اعتماد مجروح ہو رہا تھا جیسے مظفر وارسی کا ایک مصرہ ہے کہ یہاں دودھ بھی کالا شہد بھی کڑوا ہو سکتا ہے تو ایسے میں یہ موجودہ فیصلہ جو ہے اس نے بہت اعتماد میرا بحال کیا ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی اندر تھا ابھی باہر نکرا ہوں ابھی مجھے حالات کا بھی نہیں پتا اور ظاہر ہے کہ اندر مجھے کوئی سہولت نہیں تھی گئی تھی بلکہ ایک عام قیدی کی حیثیت میں تھا میں تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے بہت سی چیزیں جو مجھے جاننا چاہیے اور جن کے جانے بغیر آپ سے بات چیت کرنا شاید زیادہ مفید نہ ہو تو اس لیے میں اس وقت آپ کا شکریہ دا کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں سعیدہ شکر بجالہ کے اور پھر ارز کروں گا کہ انشاءاللہ ابھی ملتان پہنچ کے ملتان پہنچ کے میں دوستوں سے مل کے اور حالات کا جائزہ لے کے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں مزید گزارشات پہش کروں گا حضور والا میں نے ارز کیا کہ جیل میں تو ہم ایک حالانکہ میں ایک کلاس ڈیزرف کرتا تھا لیکن مجھے بی کلاس بھی نہیں دی گئی اور کوئی سہولت نہیں دی گئی اور وہ ایک عام قیدی کی حیثیت میں تھا میں لیکن بہرحال جو جس حال میں وہ رکھے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے حالانکہ صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر تھے آپ یہ بتائیں کہ آپ رہا ہوئے ہیں پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے آپ کو کوئی پیغام یا آپ کے بیٹے کو کوئی پیغام ملا ہے ان فیوچر ابھی الیکشن کا بھی دور دورہ ہے کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جوائن کریں گے دوبارہ یہی بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ میں چونکہ اندر تھا وہاں سے میرا رابطہ نہیں ہو سکتا تھا کسی سے تو مجھے حالات کا جائزہ لینے کے لیے چند گھنٹے تو کم از کم چاہیے ہوں گے نا ابھی تو میں جیل سے نکلا ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں دراصل کل میرے بڑے بھائی جن کا میری گرفتاری سے دو مہینے پہلے انتقال ہوا تھا کل ان کی برسی ہے ملتان میں تو مجھے ظاہر ملتان پہنچنا ہے اور پھر پرسوں سے ہمارے جامعان وعلوم کا سالانہ جلسہ شروع ہے تو وہ جمعہ ہفتہ اتوار وہ بھی ہے تو میں فورا ملتان پہنچنا چاہتا ہوں اور پھر وہاں پہ انشاءاللہ والعزیز آپ ہی دوستوں سے رابطہ رہے گا اور جو ہی حکمت عملی ہوگی اسلامباد پریس کلب میں آکے آپ دوستوں سے ملاقات رہے گا جی یہ اس کا بڑا کرم ہے دکھئے بات یہ ہے کہ اب میرا اصولی طور پر سوال یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھ پر الزام لگائے تھے اور یہ میں دو ٹوک اور واضح لفظوں میں ارز کر دوں کہ چھ سال تک ٹرائل چلتا رہا اور چھ سال تک عدالت کے اندر کسی شخص نے ایک لفظ میرے خلاف آکے نہیں بولا ایک لفظ نہیں بولا یعنی گواہی دینا تو دور کی بات ہے اور کوئی ثبوت پیش کرنا تو دور کی بات ہے کسی نے زبانی کلامی بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگایا کہ جی حامی صعید کازمی نے یہ کرپشن کی ہے تو ایسی صورت میں بلکہ مجھے ذرا وہ کلاس سے یہ بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں مجھے جو سزا دینے کا جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے قانونی کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا حکمتیں ہمالی اپنانی چاہیے اچھا سر اس میں یہی بتائیے گئے کہ جس جز نے فیصلہ دیا تھا اور جو آپ کے خلاف کاروائی ہوئی اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آیا کہ جو جھوڑا مقدمہ دلتا ہے اس کے خلاف بھی کاروائی ہوئی میں نے ابھی یہی عرض کیا نا کہ میں وکیلوں سے مشورہ کر کے آپ کے چھ سال آپ پسیر رہے جیلوں کے چکر اور جیل میں عدالتوں میں یہ چھ سال کا حساب کیسے لیں گے کون دے گا کیا آپ عالی عدلیہ سے رجوع کریں گے اس سارے معاملے پر میں نے عرض کیا نا کہ میں اس حوالے سے پہلے تو وہ گلہ سے مشورہ کروں گا کہ قانونی طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور ہم کس طرح دا سکتے ہیں کیونکہ معاملہ عدلیہ سے ہے اور عدلیہ کا معاملہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے آگے جانا چاہیے کیونکہ انہی سے ہمیں انصاف لینا ہے انہی سے ہمیں مدعبہ چاہیے آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے آگے یا ابھی آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو مجھے سوچنے کی ذرا ملت چاہیے اور اس سینیریو کیا چل رہا ہے پاناما لیکس کا فیصلہ کیا آتا ہے بہت سے اگر مگر ہیں درمیان میں تو اللہ کرے گا پاناما لیکس کے حوالے سے نہیں وہ تو فیصلہ محفوظ ہے نا اور ہمارا فیصلہ بھی ماشاءاللہ محفوظ رہا تو کم از کم یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں فیصلے تو محفوظ ہیں دوبارہ سیاست کریں گے بہت مشکل سوال تو حامد سعید کازمی جو کہ رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تو ان کی جانب سے کہا یہ کیا ہے کہ جب میں جیئے میں تھا مجھے کچھ معلوم نہیں کیا عمور چل رہے ہیں کچھ وقت درکار ہے عمور دیکھیں اس کے بعد میڈیا کے سامنے خود پیش ہوں گا اور حقائق پیان کروں گا